بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویور سمیت کرتے ہیں پرخیلیت سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں آج آپ کے ساتھ ایت سپیشل میں اتنا سپیشل سمیتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی آپ کا دل کرے گا بنانے کے لئے تو ویڈیو کو سٹیپ با سٹیپ اسی طرح ہولو کیجئے گا تو آپ کا بھی اسی طرح زبردست میٹھا بن کے ریڈی ہوگا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم پر ہم نے اس کا شیرہ سے تیار کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے آدھا کپ چینی لے لی اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس میں دو سبزلائچی اور تھوڑا سا اورنج کلر ڈال دیا ہے تو اس کا ہم نے کوئی گاڑا شیرہ نہیں بنانا بس ہلکا سا اس کو یہ چینی میلٹ ہو جائے گی تو تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جائے گا ہلکی اس کی تار بننی چاہیے تو بس اتنا ہی ہمیں چاہیے یہ ریڈی ہے اس کو ہم چولے سے نیچے اتار دیں گے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے ہاف لیٹر دودھ لے لیا ہے کڑائی میں ڈال دیا ہے یہ میں نے نارمل دودھ جو ہوتا ہے کھولا دودھ وہ لیا ہے آپ ٹیٹر پیک کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آدھا کپ اس میں چینی کا ڈالوں گی تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا دودھ جو ہے بچا کے رکھا تھا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ونیڈا کسٹڈ کے تین ٹیپ سپون بھر کے تین ٹیپ سپون بھر کے ڈال دیں گے یہاں ہاف لیٹر دودھ کے لیے یہ پرفیکٹ ہے تین ٹیپ سپون تو تھوڑا سا نیچے بھی کون فرار کسٹڈ گیل گیا ہے تو کوئی مستہ نہیں ہم اس کو صاف کر لیں گے یہاں پر میں نے ونیڈا کسٹڈ لیا ہے آپ کو اسے بھی فلیور کا لے سکتے ہیں تو اس کو مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے دودھ جو ہے وائل ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم نے کسٹڈ ڈال دینا ہے اور چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے چمچ بالکل بھی آپ نے روک رہ نہیں ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو جتنا ہمیں تھک جائیے ہم نے تب تک اس کو چلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے سائیڈ پر رون ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر بریڈ لے لیے میں نے جس طرح کے آپ کا وائل ہے جس طرح سے آپ اس برتن میں سیٹ کریں گے اس کے حساب سے آپ اس بریڈ کی کٹنگ کر لیں تو یہاں پر ایک پیس جو ہے میں اس طرح سے پورا رکھوں گی اور اس کو آدھا ہاف آف کر لوں گی تو یہاں پر اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا ٹوست کریں گے تو تھوڑا سا گیر لگا دی ہے پین میں تو اب اس کے اوپر ہم نے یہ رکھتے نہیں یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے بہت زبردست سا اس میں فلیور آئے گا بہت زبردست لیتا ہے یہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو رسم لائے بہت آسانی سے بہت آرام سے یہ بننے والا میٹھا ہے آپ ایٹ پہ بنائیں یہ ویسے عام دعوتوں میں بنائیں بہت سے بہت دست لگتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے اگر کسی مہمانوں کے لئے بنائیں گے تو وہ ضرور آپ سے ریس بھی پوچھیں گے اب جس برطن میں آپ نے بنانا ہے اس میں آپ نے سیٹ کر دینا ہے تھوڑا سا پہلے کسٹر ڈال دیں تو اس طرح سے اوپر آپ لگا دیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال کا جو اوپر ہے میں شیرہ بنایا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے ڈال دینا ہے تھوڑا سا پستے بادام ڈال دیں تو اور اوپر سے پھر کسٹر ڈال دیں جتنے آپ کو برتے ہیں آپ اسے ساپ سے تین لگاتے جائیں میں یہاں پر تین تین لگاؤں گی پھر وہ ہی سٹیپ کریں گے اوپر اسی طرح سے شیرہ لگا کر پھر آپ نے کسٹر ڈالنا ہے پھر آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ ہیں آپ وہ ڈال دیں تو اچھا لگتا ہے جب ڈرائی فروٹ اس طرح سے آپ ڈالتے ہیں تو جب موں میں آتے ہیں تو بہت مزیدار سے لگتے ہیں تو یہاں پر میں بٹن کے حساب سے جو ہیں وہ تین تیپ میں لگاؤں گی میٹھا آپ اپنی مرضی سے کامیت زیادہ کر سکتے ہیں اس کے کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے جو سارا کسٹر بچ گیا ہے تو وہ سارا آپ اوپر ڈال دیں اور اس کو سیٹ ہونے کے لئے آپ جتنے دیر تک رکھیں گے فریج میں اتنا ہی یہ زبردستہ سیٹ ہوگا تو میں اس کو ساری رات کے لئے رکھوں گی تو نیکس ڈیر ہم اس کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردستہ ہمارا میٹھا جو ہے سیٹ ہو گیا ہے اس کی سائیڈوں پہ میں نے وہی جو شیرہ بچا ہوا تھا وہ ڈال دیا تھا تو ہمیں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں اتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت سے بردست مٹھا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور کمنٹ کرنے میں بھی بلکر کنجوسی نہ کیا کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ